بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم با یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو اسی نیک دعا سے آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں جی تو آج کا جو ہے نا تیسرا روزہ سب میرے بہن بھائیوں کو مبارک ہو اور آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنی کیا ہے کہ افتاری کی روٹین اور یہاں پہ جو ہے اب صبح کا ٹائم ہے یہاں پہ میں روم کی جو ہے نا صفائی کرنے لگی ہوں آج میں نے سوچا ہے کہ بیٹ شیٹ چینج کر دیتی ہوں تو جو کمبل والی بیٹ شیٹ میں نے دھو کے رکھی تھی تو آج جو ہے نا میں نے اسے ڈال دیا ہے بیٹ پہ تو پھر کیا ہے کہ آگے جو ہے موسم گرمیوں کا آنے والا ہے تو ایک بار میں کہتی ہوں کہ پھر اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ پھر جو ہے نا گرمی آنے والی ہیں اور گرمی میں تو یہ جو ہے نا بیٹ شیٹ استعمال نہیں ہوتی بس چھے منت کے لیے یہ بس باند ہو جاتی علماری میں تو اس لیے جو ہے نا میں نے آج اس بیٹ شیٹ کو نکال دیا ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا موسم تھنڈا ہے تھوڑا تو اس لیے پھر یہ ابھی استعمال ہو گئے یہاں پہ جو ہے میں نے پہلے جو ہے میں نے اپنے روم کی صفائی کر لی تھی اور اب یہاں پہ میں کیچن میں آگئے ہوں کیچن میں اب سب سے پہلے میں کیچن کا کاؤنٹر صاف کروں گی کیچن کی صفائی کرنے سے پہلے جو برتن ہوتے ہیں وہ میں راکھ دیتی ہوں دھونے کے لیے اس کے بعد جائے میں کیچن کا کاؤنٹر صاف کرتی ہوں اور پھر کاؤنٹر صاف کرنے کے بعد پھر جھاڑو لگاتے ہوں کیچن کا پھر لاسٹ میں جو ہوتا ہے نا میں برتن دھونے والا کام کرتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں نے اب کچن کے کانٹر کے صفائی مکمل کر دی ہے اچھا جی کانٹر صاف کرنے کے بعد اب باری ہے کچن سے جھاڑو لگانے کی اور جھاڑو جو ہے میں نے لگا دیا بس گاند کو سائیڈ پھکا رہی ہوں اور پھر اس گاند کو جو ہے نا میں کسی شاپر میں ڈال کے پھر پھینک دوں گی گاند پہ اور اس کے بعد برطند ہونے کی باری ہے اور یہ جو گاند تھا نا میں نے رات کو کچن میں ایسے نیچے ڈال دیا تھا کیونکہ کچن میں جو مکوڑے ہیں نا وہ ویسے تو جان نہیں چھوڑتے بس پھر میں نے سوچے کہ ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں یہ جو گنے کے چھٹے چھٹے پیسے ہوتے ہیں جسے گنڈیریاں کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے آپ لوگ بتائیے گا تو یہ جو گاند تھا نا کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہیں اور مکوڑے جو ہوتے ہیں نا میٹھی چیز پہ آتے ہیں چینی پہ اور پھر جب میں نے رات کو ان کو پھینکا نیچے صبح جا میں اٹھی تو ایسے یہ بلکل خوشک ہوئے پڑے تھے کیونکہ مکوڑے جو تھے نا ساری رات لگے رہے ان کو تو پھر اب جو ہے میں نے ان کو گاند میں پھینک دیا ہے پھر کیا ہے کہ مکوڑے بھی کھا کے کھا پی کے اپنے جو ہے نا اپنے گھر میں چلے گئے تو پہلے تو میں نے ان کی کئی علاج کیا ہے جیسے سپریہ ہو گیا اور سپریہ کرتی تھی لیکن پھر وقتی طور پر یہ جاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ بس ان کا کوئی علاج نہیں کرتے ان کا یہ علاج ہے کہ ان کو کھانے کے لئے دے دیتے ہیں اور پھر یہ جو ہے نا ٹائم پہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے اور پھر مجھے تنگ نہیں کریں گے میرے مطلب کام کے ٹائم پہ جیسے کاؤنٹر پہ آ جاتے ہیں تو پھر میں نے ایسے کیا رات کو گن پھینک دیا اور وہ پھر کھا پی کے چلے گئے تو یہ ٹھیک ہے علاج ان کا اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں اپنے افطار کی تیاری کرنے لگی تھی اور آج ہم بنا رہے ہیں کھانے میں مکس سبزی کا سالان اور اس کے ساتھ جو ہے آج ہم رول بنائیں گے تو اس کی جو ہے نا میں ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے میری فل ویڈیو واش کرنی ہے اور میری ویڈیو پہ اچھا چھے کومنٹ کرنے لائک کرنے شیئر کرنے اللہ پاک آپ کو اپنے ہی زمان میں رکھے آمین تو جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور یہاں پہ جو ہے میں نے مکس سبزی بنانے کے لئے ساری سبزی کاٹ دی ہے اور آپ کاٹنے کے بعد جو ہے ہم اپنی کیا ہے کہ سبزی کا سالان بنانا شروع کریں گے اور کس کس کو پسند ہے سبزی کا سالان مجھے تو جو ہے نا بہت زیادہ پسند ہے سبزی کا سالان اور یہاں پہ جو ہے میں نے سبزی کاٹ کر رکھ دی تھی اور ادھر جو ہے آج ہم بنا رہے ہیں رول جیسے سموسے ہوتے ہیں نا بلکل ان کا ٹیسٹ جو ہوگا نا سموسوں کی طرح ہوگا لیکن جو شیپ ہوگی نا وہ رول کی طرح ہوگی تو آج جو ہے نا ہم یہی رول بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتانے ہے کہ کس کس کو پسند ہے رول تو یہاں پہ جو ہے صاحب سے پہلے میں نے آلو کو جو ہے نا دو آلو تھے ان کو میں نے بوائل کر کے چیل کے اور اب میں نے میش کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے سبز دھنیا اور سبز لیسن کاٹ کے ڈالا ہے اور ادھرک لیسن کا تھوڑا سا پیسٹ نمک اور تھوڑی سی لال مرچ ان سب چیزوں کو مکس کر کے پھر جو ہے نا ہم آگے جو ہے نا اس کے رول بنائیں گے اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں نے میدہ جو تھا نا پہلے گھون کے رکھ دیا تھا اس کا جو ہے نا میں نے پیڑا بنا کر پھر ایسے روٹی بنائی اور یہ جو الگ ہیں نا کٹوری میں میدہ یہ ہے اس کی کوٹنگ کے لیے جب ہم اس کے رول بنائیں گے نا پھر اس سے اس میں سے جو ہے نا ڈیپ کر کے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس طرح سے جو ہیں اس کی جو سائڈیں ہیں سائڈوں پہ تھوڑا تھوڑا لگا کے پھر اس کو جو ہے نا ایسے ارام ارام سے رول کر دیں گے سارے کو اچھا جی اس کو جو ہے نا رول کرنے کے بعد پھر اس کو دھاگے کی مدد سے کٹیں گے اور مجھے جو ہے نا یہ بنانے میں یہاں پہ زیادہ مزا آیا تھا جب اس کو جو ہے نا میں کٹنے لگی تھی تو مجھے جو ہے نا دھاگے سے کٹنے میں اتنا مزا ہے میرا دل کر رہا تھا کہ اتنے زیادہ زیادہ اور میں ایسے دھاگے سے بس کٹتی رہا ہوں اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں نے ایک ایک کر کے ایسے سارے کٹ کے رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنے پیارے دیکھنے میں اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور دل کر رہا تھا کہ منا کچھے کچھے کھائے اتنی پیارے اس کے لوگ آ رہی تھی اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں نے سبزی کا سالن بنانا اور سالن بنانے کے لئے پہلے جو ہے میں نے اویل ڈالا ہے کڑھائی میں اور اس کے بعد جو ہے ادرک لیسن کا تھوڑا سا پیسٹ اس کو پکا کے اس کے بعد جو ہے پیاس کو پکانا ہے اچھا جی ویسے ایک بات ہے میں سوچ رہی تھی کہ جو سکول والے ہیں نا زیادہ سردیوں میں چھوٹی کرتے ہیں چھوٹیاں کرتے ہیں لیکن اگر جی ماہ رمضان میں کر دیں بچوں کی چھوٹیاں تو کتنا اچھا ہوگا کیونکہ جب میں سیری پہ اٹھتی ہوں اور پھر سیری پہ اٹھنے کے بعد بندہ نماز پڑھتا ہے پھر سوتا ہے اور پھر جو ہے میرے خیال میں ایک گھنٹہ میں سوتی ہوں پھر مجھے اٹھنا پڑتا ہے علی وارس کے لئے کیونکہ اس سکول جانا آتا ہے اس کی جو ہے میں نے تیاری کروانی ہوتی ہے اور ناشتہ سارا کچھ پھر جو ہے نین سے اٹھنے کو دیل نہیں کرتا تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ جو ہے نا سکول والے ماہ رمضان میں چھوٹیاں کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا پھر جو ہے نا ٹینشن نہیں ہوگی بندہ جتنی دیر بھی سوئے مجھے جو ہے نا ان کے بابا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا علی وارس کو سکول بھیج کے پھر سو جایا کریں پھر جو ہے نا میرا سونے کو دیل نہیں کرتا تو پھر میں کہتی ہوں کہ بس آپ اٹھ گئی ہوں سارے گھر کے کام بھی کر لوں اور پھر جو ہے نا ایک ہی دفعہ آرام سے بیٹھوں گی اور آرام کروں گی اچھا جی باتو باتو میں یہاں پہ جو ہے ہمارا سالن بھی ہو گیا ہے ریڈی اور اب جو ہے یہاں پہ میں نے جو رول بنا کے رکھے تھے نا تو ان رول کی جو ہے نا میں نے میدے سے کوٹنگ کر کے اب ان کو منفرائی کرنے اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے رول کیسے بنتے ہیں ہمارے رول کیسے بیٹھیں ہمارے رول کیسے بیٹھیں ہمارے رول کیسے بیٹھیں سلامتاک اچھا جی جو ہمارے رول بنے تھے نا وہ بھی بڑے مزے کے بنے تھے ساتھ میں جو تھا نا علی وارز کھڑا تھا میں نے اس کو ٹیسٹ کروایا تھا اور میں نے تو جو ہے نا جب روزہ کھولا اس وقت کیے تھے اور جو الگ سال انگوشتہ بنایا ان کے بابا کے لئے کیونکہ وہ سبز اتنی پسان نہیں کرتے اور یہاں پہ جو ہے اب ہم روزہ افتار کرنے لگے ہیں اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر میرا آج کا آپ لوگوں کو ویلوگ پسان دے تو میرے ویلوگ کو لائک کریں شیئر کریں اچھا اچھے کومنٹ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حضور امان میں رکھیں آمین تو پھر ملتے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ